اسلام علیکم کلاس ہمارا ٹاپک او پریزنٹیشن ہے سائن ایپس سب سے پہلے سائن ایپس کو ڈیفائن کریں گے سائن ایپس is مایکروسکوپک نان سائٹوپلازمیک گیپ بٹوین ایکزون آف ون نیوران اینڈینڈرائیڈس آف ادر نیوران اس کال سائن ایپس یعنی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا گیپ ہے ایک نیوران کے ایکزون اور دوسرے نیوران کے دینڈرائیڈ کے درمیان اور یہ نان سائٹوپلازمیک ہے اس کے اندر سائٹوپلازم انوالڈ نہیں یہ گیپ سائن ایپس کہلائے گا اب سائن ایپس کو سمجھنے کے لیے آپ کے نیوران کا سٹیکچر بھی آنا چاہیے تو نیوران کا سٹیکچر دیکھتے ہیں نیوران کے سٹیکچر کے اندر دو میجر پارٹس ہیں یہ والا پورشن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسے سیل باڈی کہتے ہیں یہ تھریڈ لائک سٹیکچر جو نظر آ رہے ہیں یہ ایکزون کہلائے گا اب ان کے فردر کمپوننٹس ہیں یہ جو فائبر آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں دینڈروائٹس کہتے ہیں سنگلر دینڈرون کہلائے گا یہاں پر لیکوڈ پورشن ہوگا سیل باڈی کے اندر جو سائٹوپلازم کہلائے گا اس کا کنٹرول سینٹر ہے جو کہ نیوکلس کہلائے گا ایکزون کے فردر پارٹس ہیں بیڈ لائک سیلز ہوں گے جنہیں نیوروگلائل سیلز یا شیوان سیل کہتے ہیں ان شیوان سیل کے اوپر فیٹ کی اکلیر ہے جسے مایلن شیت کہتے ہیں اب یہ انسولیشن پروائیڈ کرتی ہے about the exchange of ions یعنی exchange of ions کو جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی یعنی یہاں پر ایمپلز کی پروڈکشن نہیں ہوگی نب ایمپلز یہاں پر پرڈیوس نہیں ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ سائن ایپس بنتا کیوں اور اس کا فنکشن کیا ہے سائن ایپس اصل میں اس لیے بنتا ہے تاکہ ایمپلزز جو ہیں وہ ایک نیوران سے دوسرے تیسرے اور ہمارے تارگٹ جو ہے وہ اس تک پہنچ سکیں چاہے وہ تارگٹ برین ہے یا گلینڈ ہے اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس یہ والا نیوران ہے اس نیوران کے یہ جو ڈینڈروائرز ہیں یہ ڈینڈروائرز دوسرے نیوران کے ایکزون کے ساتھ جو گیپ بنا رہے ہیں یہ والا گیپ یہ نان سائٹو پلازمیک ہے یہ سائن ایپس کہلائے گا اب اس نیوران کے اردگرد یہاں پر بھی نیوران ہے یہاں پر بھی نیوران ہے یہاں پر بھی نیوران ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیوران جو ہے ایک سے زیادہ سائن ایپس بنا سکتی ہے یعنی جتنے زیادہ ایکزون جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملیں گے ڈینڈروائرز کنیکشن بنائیں گے اور ایک سے زیادہ سائن ایپس بنانے کی صلاحیت ایک نیوران کے پاس ہوگی اب ہوتا کیا ہے ایمپلز آتی ہے ایمپلز اصل میں ہے کیا آئینز کے ایکسینج کی وجہ سے سیل کے اندر ایک کرنٹ پرڈیوس ہوتا ہے یہ کرنٹ انفرمیشن کو باڈی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف لے کے جائے گا یہ کہلائے گا ایمپلز اب ایمپلز جو ہے انہاں ڈینڈروائرز کے پاس آتی ہے یہ سے ریسیب کرتے ہیں اس کے بعد یہ سیل باڈی کی طرف جاتی ہے ایکزون کی طرف جاتی ہے ایکزون سے یہ نیکس نیوران کے ڈینڈروائرز کے پاس چلی جائے گی یہ سے ریسیب کریں گے پھر سیل باڈی پھر ایکزون اس طرح جو ایمپلز ہے جو انفرمیشن ہے جو پیغام ہے وہ ایک نیوران سے دوسرے تیسرے اور فردر برین تک برین نے اس کا رسپانس دینا ہوتا ہے تارگر سیل تک اس طرح پوری باڈی کے اندر یہ ایمپلز یہ ٹرانسمنٹ کرتی رہتی ہے اب ایک ایمپلز جو ہے وہ اس سائن ایپ سے اس گیپ سے گزر سکتی ہے اور نہیں بھی گزر سکتی اگر سکسیسی نیورانز ہمارے پاس ہوں گی تو پھر چانسیز زیادہ ہوں گے کہ انفرمیشن پروپرلی جو ہے وہ برین تک پہنچ سکتی ہے اب دیکھتے ہیں یہ پروپرلی ورک کیسے کرے گی ہمارے پاس یہ فرس نیوران جو ہے یہ کہلائے گی پری سائن ایپٹک نیوران اور جو نیچے اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ پوس سائن ایپٹک نیوران کہلائے گی اب ان کے کچھ کمپوننٹس ہیں جیسے کہ یہاں پر مائٹو کونڈری ہے اس ایکزون کی جو نیچے والی میمبرین ہے یہ پری سائن ایپٹک میمبرین کہلائے گی دوسرے نیوران کی جو سیل باڈی کی میمبرین ہے یہ پوس سائن ایپٹک میمبرین کہلائے گی اس کے اوپر ریسپٹر جو ہے یہ بائنڈنگ کے لیے مجود ہوں گے اور بائنڈنگ کسے کریں گے نیورو ٹرانس میٹرز کو جعنی ان کے اندر کیمیکلز ہوں گے ان کیمیکلز کو یہ اپنے ساتھ بائنڈ کرے گی اب ہوتا کیا ہے ایمپلز آئے گی اوپر سے آ کے کیا کرے گا اس سائنیپٹک نوب کے ساتھ ٹکر آئے گی سائنیپٹک نوبز کے اندر نیورو ٹرانس میٹرز ہیں جو کہ کیمیکل میسنجرز ہیں یہ میسینجرز اس پری سائنپٹک میمبرین سے ریلیز ہوں گے اور سائنپٹک کلیپٹ یہ جو گیپ ہے اس کے اندر آ جائیں گے سائنپٹک کلیپٹ کے اندر آ کر ریسیپٹر سائٹ کے اوپر بائنڈ کریں گے اور جب بائنڈ کریں گے تو کیا ہوگا یہ جو دوسرا ہمارے پاس نیوران ہے اس کے اندر آئینز کا ایکسچینج ہوگا آئینز کے ایکسچینج کی وجہ سے اس کے اندر ایمپلز پر ڈیوس ہوگی تو اس طرح جو ایمپلز یہاں سے آ رہی تھی وہ اس کے اندر ٹرانس میٹ ہو جائے گی اور پھر اسی طرح دوسرے نیورون کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگی دوسرے نیورون کے پاس جائے گی وہاں پر جو آئینک ایکسینج ہوگا وہاں ایمپلز پر ڈیوس ہوگی آہستہ آہستہ کر کے ایک دوسرے اور فردر نیورون کے پاس کی ایمپلز جو ہے یہ جاتی جائے گی اور جیسے جو ہے یہ جاتی جائے گی ہمارے ٹارگٹ تک پہنچ جائے گی اب ٹارگٹ برین بھی ہو سکتا ہے مسل بھی ہو سکتا ہے گلینڈ بھی ہو سکتا ہے تو ایک کارڈنگ ٹو انفرمیشن یہ ساری جیسے اپنا اپنا فنکشن پرفارم کریں گی اب کیمیکل کون کون سے استعمال ہوں گے ان کے اندر اڈرینالین نور اپینفرین نور اپینفرین کے بعد سیروٹونین ڈوپامائن ایسی ٹائل کولین اب ان میں سے جو ایسی ٹائل کولین ہے یہ سائنیپسیز کے لیے استعمال ہوگا اوٹسائیڈ آف سینٹرل نروس سسٹم یعنی برین اور سپائنل کارڈ کے علاوہ پیغام رسانی کے لیے جو نیوران سائنیپس بنائیں گی وہ ایسی ٹائل کولین کو استعمال کریں گی اور سینٹرل نروس سسٹم کے اندر یعنی برین اور سپائنل کارڈ کے اندر جو کیمیکل استعمال ہوں گے سائنیپسیز میں اڈرینالین نور اپینفرین سیروٹونین اور ڈوپامائن تو بچے اس طرح جو ہے وہ امپلز جو ہے وہ سائنیپسیس کے ذریعے ایک نیوران سے دوسرے نیوران کی طرف جاتی ہے اسے ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے یا آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو جو ہے وہ آپ کا دوبارہ جو ہے یوں میمرائز ہو جائے یا آپ کو سمجھ آ جائیں ہم نے پڑھنا ہے کہ امپلز جو ہے ان فائبر کے ذریعے جنہیں ڈینڈروائڈز کہتے ہیں وہ آئے گی یہ سے ریسیب کریں گے سیل باڈی کے پاس بیج دیں گے اس کے بعد ایکزون کے پاس جائے گا ایکزون سائنیپس بنائے گا سائنیپس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا دو نیورانز کے درمیان نان سائٹو بلاس میں ایک کنیکشن ہے ایک گیپ ہے اس گیپ کو کراس کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ نیورو ٹرانس میٹر ہوں گے امپلز نیورو ٹرانس میٹر سے ٹکرائے گی یہ نیورو ٹرانس میٹر اس میبرین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اس کے اندر آئینک ایکسچینج کریں گے آئینک ایکسچینج اس کے اندر جو ہے امپلز پر ڈیوز کرے گا اسی طرح امپلز دوسرے نیوران کے پاس جائے گا وہاں سے نیورو ٹرانس میٹر ریلیس کرے گا نیورو ٹرانس میٹر پھر جو ہے وہ سیل باڈی کی میبرین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ایک بعد ایمپلز پر ڈیوز کریں گے اسی طرح ایمپلزز پر ڈیوز ہوتی جائیں گے نیوران در نیوران آگے چلتی جائیں گی اور برین یا جس بھی جس بھی ٹارگٹ سیل کے پاس جانے ہے وہاں تک جائیں گے اور انفرمیشن جو ہے وہ پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرے گی تو یہ ہے بیٹے سائن ایپس انشاءاللہ مزید ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے امید ہے جی آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی